السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیاریس سے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں حافظ اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے آمین سبحانہ آمین آج آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ جو کولینز تھے نا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہی در سے یہ دیکھیں ہمارا جو کولینز ہے نا یہ بہت یعنی اتنی تھنڈ اور وہ کورا پڑتا ہے نا تو یہ تھوڑا اس طرح ہو گیا تو اس کا سب سے اچھا جو ہے ہم اپنے کولینزز کو کیسے بچائیں تو میں نے اس کی ٹپ میں سے نا بہت ساری کٹنگز لے لی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح دیکھیں یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایسے اور ان کو ایک دن کے لیے نا میں نے پانی میں ہی چھوڑ دیا ڈپ کر دیا اچھی طرح تو یہ بڑی چھوڑی فریش ہو گئی اب دیکھیں ہم ان کو صرف یہ جو میں نے سوائل لی ہے نا یہ سب کٹنگز ہیں یہ پورٹ میں نہیں لگا ہوا ہے دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ خالی ہے یہ دیکھیں بلکل خالی ہے اب ہم نے اس میں یہ جو ایک یعنی ٹونٹی پرسنٹ ہے اس میں کھات یہ کٹنگ ہے نا تو ہم نے یہ رک دیا تھا اور اس میں ہاف جو مقدار نا وہ مٹی کی ہے اور ہاف ریت ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہ کتنی بھور بھوری سی ہمارے مٹی ہم نے یہ تیار کی ہے تو اب ہم اس پر ایسے ہی لگا دیں گے دیکھیں میں کٹنگز کیس طرح کیلئے آپ کو دکھاتے ہیں سب نا وہ الجی ہوئی ہیں دیکھیں یہ اس طرح کٹنگ میں ان کو ات اتنا پرس کر دوں گے ات اتنا ٹھیک ہے دیکھیں بسم اللہ دیکھیں یہ ہم ایسے لائن وائز میں اس کو بشی بنانا چاہ رہی ہوں کہ بشی سا یہ بن جائے ہم نے اس پر کوئی روٹنگ ہارمون نہیں لگایا بس ہم اس کو شیڈ میں رکھیں گے اس کو دھوپ سے بچائیں گے دیکھیں آپ یہ آپ دیکھیں آپ بھی اسی طرح کریں بلکل نہ دھرا کریں کٹنگ لگائیں خوب کٹنگ لگائیں نرسی سے تو ہم بہت زیادہ پلانٹ لے کے یہ آتے ہیں ماشاءاللہ مگر جو خوشی ہمیں اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں ہم کٹنگ سے تیار ہو جاتے ہیں ہماری پلانٹ اس سے تو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے دیکھیں ہم بس اس طرح اس کو میں زیادہ دیپ پریس کرتی جاؤں گی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک بوشی سا بلکل بناوں پلانٹر تو کافی دن سے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو میں کہا چلیں آج ہمت مارتی ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ لینٹی ہے اس کو ایسے پریس کر دیتے ہیں آپ بھی کریں گارڈنگ اور اسی طرح آپ بھی کٹنگز لگائیں بہت زیادہ دیکھیں اتنا بوشی ہمارا یہ پلانٹرز جو ہے یہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا دیکھیں یہ جو خالی جگہ بچی ہے ادھر ہم اچھی طرح اب کر دیں گے ہم اس میں واٹرنگ انشاءاللہ یہ تو خالی پاورٹ میں نے ایسے دکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اب ہم اس میں واٹرنگ کر دیں گے اور بس اس کو شیڈ میں کہیں گسا ہوگے رکھ دیں گے اپنے پلانٹز کے درمیان بلکہ میں سوچیں ہوں کولیس کے درمیان ہی کہیں اس کو رکھ دیں گے اچھا آپ کو یہ میرا پلانٹر اور پلانٹنگ کیسی لگیں اگر اچھی لگیں تو پلیز اسے بھی لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کیجئے گا پلیز میرے چینل کو اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا انشاءاللہ ابھی تو یہ ڈل لگ رہے جب یہ تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت خوبصورت لگے گا آپ بھی اسی طرح لگائیں ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ